السلام علیکم میرے برودرس اور سیسٹر امید کرتا ہوں اب خوش ہوں گے اور خیر و آفیہ سے ہوں گے دوستو صبح کا ٹائم تھا نماز پڑھ کے جب میں فری ہوا تو میں نے سوچا کہ انہیں ایک ولاغ بنا دیا جائے اور آپ لوگوں کو ایک اچھا میسیج بھی دے دیا جائے دوستو صبح کے وقت بہت سارے لوگ سوئے رہتے ہیں ان کا یہی کام ہے کہ بس سوئے رہو دن بھر اسی میں وہ لگے رہتے ہیں دوستو صبح کے وقت میں برکت بہت زیادہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمائے اے اللہ میری امت کے لئے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما صبح کے وقت اگر آپ جو کام کرتے ہیں اس کے اندر برکت ہوتی ہے بہت زیادہ آپ کو چانس ہوتے ہیں ریسک کے تو آپ صبح کے وقت کام کیا کریں اور صبح کے وقت اسپیشلی آپ جو اٹھنے کی عادت ڈالیں ابھی کیا نا تھنڈے کا بھی ویسے موسم چل رہا ہے اور ویسے بھی عام دینوں میں دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ جو ہے سوئے رہتے ہیں اس سے ان کا بہت زیادہ لاؤس ہے بہت زیادہ نقصان ہے کیونکہ صبح کا جو اٹھنا ہوتا ہے سپیشلی وہ آپ کی باڈی کو بھی ہیلڈی کرتا ہے اور اس سے آپ کی کئی سارے بینفٹ ہیں آپ کے آس پات جیم ہوتی ہے جیم کیا کریں جوگنگ کیا کریں واکنگ کیا کریں بہت سارے اس کے آپ کے بینفٹ ہیں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے لوگ کیا نہ صرف وہ سوئے رہتے ہیں دوستو ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مضبوط مومین اللہ تعالیٰ کو بہتر اور محبوب بھی ہے تو اس سے پتا کیا چلا وہ تو آپ لوگ جان ہی گئے ہوں گے ایک آدمی جو ہے ایجرڈ ہے اولڈ ہے تو وہ صحیح طریقے سے رکو اور سجود کو بھی ادا نہیں کر سکتا اور اگر نوجوان آدمی ہے ینگ ہے تو وہ صحیح طریقے سے ہر کام کو کر سکتا ہے رمضان کے روزے بھی اچھے سے رکھ سکتا ہے اور جو ہے کئی ساری چیزیں جو ہے صحیح طریقے سے کر سکتا ہے اس لیے کہ وہ مضبوط ہے تو آپ کے ہاتھ پاس اگر جیم ہو تو آپ جیم بھی کریں جوگنگ کرنے کا اگر چانس ہو تو جوگنگ کریں واکنگ کریں بلوں گا پھر دوسری ویڈیو میں تب تک اپنا خیال ضرور رکھئے گا السلام علیکم